ڈلی کے وزیرالہ اروند کے جریوان نے آج ایک ایسا تیر چلا دیا ہے جس سے نرندر موڈی اور امیت شاہ دونوں کی آنکھوں سے نید غائب ہو گئی ہے یہ دونوں پریشان ہو گئے ہیں پوری بی جے پی میں ہنگامہ برپا ہو گیا ہے کہ آخر اروند کے جریوان کی اس وار کا مقابلہ کیسے کیا جائے کانگریس کو پچھارنا دوسری پارٹیوں کو کمزور کرنا بی جے پی کے لئے بڑا آسان تھا لیکن اروند کے جریوان نے زبردست بان سر پھیک دیا ہے اور بی جے پی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہنگامہ برپا ہو گیا ہے بی جے پی نے جواب آ کر دینے کی کوشش کی تو اور بی جے پی خود اپنے ہی جال میں پھستی چلے گی اور سمجھ میں نہیں آ رہا بی جے پی کو کہ آخر کجریوان کی اس وار کا کیسے مقابلہ کیا جائے ویسے اروند کے جریوان نے آج ایک تیر چلا ہے اور دو پارٹیوں کو نشانہ بنایا کانگریس کو بھی اور بی جے پی کو بھی لیکن سیدھا سیدھا نشانہ انہوں نے بی جے پی کو بنایا دلی کے وزیرالہ اروند کے جریوان نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کر کے کہا کہ انڈین کرنسی پر گاندھی جی کی تصویر کے ساتھ ساتھ بھگوان گنیش اور لکشمی کی تصویر بھی ہونی چاہیے انہوں نے کھل کر کے کہا کہ گاندھی جی کی جو تصویر ہے وہ ویسی رہے لیکن اس کے ساتھ گنیش اور لکشمی جی کی بھی تصویر آنی چاہیے انڈین کرنسی کو انڈین ایکنومک کو درست کرنا ضروری ہے اور معیشت کو بہتر بنانے کے لیے جہاں ہمیں تدبیر کرنی ہوگی وہیں بھگوان سے دیوی دیوتاؤں سے مدد بھی لینی ہوگی اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ نوٹوں پر ان دونوں کی تصویر چھاپی جائے بی جے پی نے پلٹوار کیا سمبیت پاترانیا کر کے کہا کہ ارون کے جریوال ڈھونگی ہے جو بھگوان کو ہٹانے کی بات کرتے ہیں وہ آج کیسے بھگوان کو نوٹوں پر لانے کی بات کر رہے ہیں عام آدمی پارٹی کے نیٹاؤں نے دوبارہ پلٹوار کیا اور بی جے پی کو جواب دیا اور کہا جن کو نوٹوں پر دیوی دیوتاؤں کی تصویر پسند نہیں ہے ان کو پاکستان چلے جانا چاہیے پہلے سنیے ارون کے جریوال نے کیا کہا کیندر سرکار سے پردھان منتری جی سے اپیل ہے بھارتیہ کرنسی کے اوپر ایک طرف گاندھی جی کی تصویر ہے وہ ویسے ہی رہنی چاہیے لیکن دوسری طرف شری گانیش جی کی اور شری لکشمی جی کی تصویر بھارتیہ کرنسی کے اوپر لگائی جائے جیسا میں نے کہا کہ ہمیں اپنی ارث ویبستہ کو صدھارنے کے لیے بھارت کو آگے ترقی دینے کے لیے بہت سارے افرٹس کی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیوی دیوتاوں کے آشیرواد کی بھی ضرورت ہے اگر بھارتیہ کرنسی کے اوپر ایک طرف گاندھی جی کی تصویر ہے وہ ایز ایٹیز رہے دوسری طرف اگر لکشمی جی کی اور گانیش جی کی تصویر ہوگی تو اسے پورے دیش کو ان کا آشیرواد ملے گا اپنے سنا ارون کے جیریوال نے پریس کانفرنس میں کیا کہا ہے اور اب سنیے بی جے پی کے نیشنل اسپوک پرسن ڈاکٹر سمبیت پاترہ کو جنہوں نے آم آدمی پارٹی کے مکھیا ارون کے جیریوال کو ڈھونگی کہتے ہوئے جواب دیا ہے اور دیوالی منانے پر جیل میں ڈالنے کی دھمکی دینے والا ویکتی آج کس پرکار کا یوٹرن لے رہے ہیں آج کس پرکار کا ڈھونگ کر رہے ہیں یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ ارون کے جیوال جی وہی ویکتی ہیں جنہوں نے وگت ورشوں میں کہا تھا کہ جہاں رام مندر بن رہا ہے جہاں بھوی رام مندر بن رہا ہے وہاں رام مندر نہیں بننا چاہیے وہاں تو اسپتال بننا چاہیے آرون کے جیوال جی کی وہ ویڈیو بھی ہے جنتہ اس ویڈیو کو دیکھے جس میں کے جیوال جی کہہ رہے تھے کہ میں تو کسی بھی قیمت پہ اس رام مندر میں ارادنا کرنے پوجا کرنے نہیں جاؤں گا کیونکہ اس رام مندر میں پوجا جو ہے وہ بھگوان پرابت نہیں کریں گے بھگوان سویکار نہیں کریں گے انہوں نے اپنے دادی کے وشاہ میں بھی کہا تھا کہ دادی بہت ناراج تھی کہ وہاں رام مندر بنا تھا اور آج آپ سوچئے کہ کس پرکار سے ارون کے جیوال جی نے یوٹرن لیا ہے یہ وہی ارون کے جیوال جی ہے جن کے بہت سارے مین جن کے بہت سارے ہندو ویرودھی فوٹو پرسدھ ہیں ان کے ٹویٹ میں لکشمی گانیش جی کی پوجا کبھی بھی دیوالی کے افسر پر یا ویسے بھی سوستک چندھ کے بنا پورن نہیں ہوتی ہے دیوالی میں جب ہم دیوالی بناتے ہیں تو سوستک چندھ بناتے ہیں سوستک چندھ کو انکیت کرتے ہیں تب جا کے یہ پوجا پورن ہوتی ہے بی جے پی اور آم آدمی پارٹی میں لڑائی تیز ہو گئی ہے بی جے پی کے طرف سے جواب آنے کے بعد آم آدمی پارٹی کے ایک ویدھائک نے بی جے پی والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جنہیں دیوی دیوتاؤں کی تصویر نوٹوں پر پسند نہیں ہے انہیں پاکستان چلے جانے چاہیے بڑی عجیب بات ہے بی جے پی والے مسلمانوں کو اور ان لوگوں کو جو ان کی مخالفت کرتے ہیں پاکستان بھیجنے کی دھمکی دیتے ہیں لیکن آج خود بی جے پی والوں کو ہی پاکستان چلے جانے کی بات کہہ دی گئی ہے مطالبہ ان سے کر دیا گیا ہے سنجے سنگھ نے بھی کہا کہ آخر بی جے پی کے نتاؤں کو جو ہندو تب کی سیاست کرتے ہیں بھگوان کی تصویر سے دقت کیا ہے ارون کے جروال کے بارے میں میں نے کہا انہوں نے ایک تیر سے دو نشانہ بنایا دو پارٹیوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا پہلی کانگریس اور دوسری بی جے پی گیارہ بجے قریب کانگریس میں نئے صدر حلف لے رہے تھے ملی کارجن کھڑ گئے کانگریس کی پوری ٹیم وہاں پر تھی دیش کی میڈیا میں ٹی وی چینلوں پر کانگریس کی ہلف برداری تقریب کی پوری لائیو کوریج ہو رہی تھی وہی پر سب کی نظر تھی لیکن این اسی ٹائم ارون کے جروال پریس کانفرنس کہتے ہیں اور کہتے ہیں ایک بہت اہم مددے پر میں صحافیوں سے میڈیا سے بات چیت کرنے جا رہا ہوں اور جیسے ہی ارون کے جروال اپنی پریس کانفرنس کا آغاز کرتے ہیں کانگریس کی لائیو کوریج رک جاتی ہے ٹی وی چینلوں پر احمد بی پارٹی کے ارون کے جروال کی لائیو بروٹکاز شروع ہو جاتی ہے اور پھر ارون کے جروال جس مددے کو چھوڑا اس پر یقینی طور پر میڈیا کی توجہ مبزول ہو گئی اور میڈیا کے لئے بڑا مرچ مسالہ بن گیا شرنچ کانگریس کی جو کوریج تھی وہ رک گئی وہ نہیں ہو پائے جو ہونی چاہیے تھی اور پھر میڈیا میں چھا گئے ارون کے جروال اور در سے پھر بی جے پی کا جوابی حملہ اور یہی شروع ہو گیا ہے لیکن ارون کے جروال ایسے پہلے شخص نہیں ہے جنہوں نے اس طرح کی بات کی اس سے پہلے بھی کئی لوگ ہے جنہوں نے نوٹ پر مہاتمہ گاندھی کی تصویر کے علاوہ اور لوگوں کی تصویر لگانے کی بات چیت کی گئے کچھ لوگوں نے اٹل بہاری واجبائی کی بات کی کانگریس کی سنیا گاندھی کی ایک ایڈوائزر تھے انہوں نے دوسرے نتاؤں کی تصویر سوامی ویقانند کی تصویر لگانے کی بات کی ڈاکٹر بھیم رام بیٹکر کی تصویر لگانے کی بات کی کچھ نتاؤں نے پیج عبدالکلام کی تصویر بھی نوٹوں پر لگانے کی بات کی مہاتمہ گاندھی کی تصویر بھارتی ایک کرنسی پر شروع سے نہیں یعنی ہندوستان کی آزادی کے وقت سے نہیں ہے بلکہ نیس سو انہتر میں پہلی مرتبہ سو کے نوٹ پر مہاتمہ گاندھی کی تصویر لگائے گئے اس کے بعد دوسرے نوٹوں پر تصویر لگائے گئے بھارت میں آزادی سے پہلے جو نوٹ چھپتا تھا اس پر برطانیہ کے بادشاہ کی تصویر ہوتے تھی جارج فائیو کی آزاد ہوا تو ایک دو سال تک وہ نوٹ چلتا رہا اس کے بعد جو نوٹ چھپے تو اس پر شروع میں اشوک اسطمج بھارت کا نیشنل نشان نے اس کی تصویر لگائے گئی کچھ دنوں تک گیٹوی آف انڈیا کی تصویر لگائے گئی کچھ اور چیزوں کی تصویر لگائے گئی اور انیس سو انہتر میں فائنلی مہاتمہ گاندھی کی تصویر لگائے گئی پھر دوسری چیزوں کی تصویر آنی بند ہو گئی اور وہی تصویر اب تک چل رہی ہے شروع کے دنوں میں بڑے بڑے نوٹ ہوتے تھے پانچ پانچ ہزار کے دس دس ہزار کے نوٹ ہوتے تھے انیس سو اٹھتر میں حکومت نے تمام بڑے نوٹوں کو بند کر دیا اور صرف پانچ سو کے نوٹ تک جاری رہے پھر بعد میں ایک ہزار کا نوٹ جاری ہوا موڈی سرکار نے بھی دوہزار سولہ میں نوٹوں کو بند کیا ہزار کا نوٹ بند کر کے دوہزار کا نوٹ جاری کیا ہزار کا نوٹ اب تک جاری نہیں ہو سکا ہے دوہزار کا نوٹ بھی مارکٹ سے غائب نظر آ رہا ہے آر بی آئی نے پہلی مرتبہ انیس سو ارتیسویں نوٹوں کو چھاپنا جاری کیا تھا اس نوٹ پر برطانیہ کی بادشاہ کی تصویر تھی انیس سو انچاس سے بھارتیہ نوٹ چھاپنا شروع ہوا نوٹوں کا نیا ڈیزائن ہوا اور انڈین کرنسی کی پوری تصویر سامنے آئی بات آئی ہے لکشمی کی یا گینیش جگی جس سے پہلے بھی کئے لوگ اس کا چرچہ کر چکے ہیں اور ان دنوں سوشل میڈیا پر بی جے پی کے ہی ایک ودھائک کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں بی جے پی کے ایک ودھائک ہے پاسوان وہ کہہ رہے ہیں کہ لکشمی جی کی پوجہ کرنے سے آدمی مالدار نہیں ہو جاتا ہے اس دنیا میں وہ بھی مالدار ہے وہ بھی عرب پتی ہے جو لکشمی جی پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں جو یقین نہیں رکھتے ہیں مثال وہ مسلمانوں کی دیتے ہیں کہ بڑے بڑے مسلمان یا عیسائی عرب پتی ہے بزنس مین ہے رو لکشمی پر یا اس طرح کی دیوی دیوتاؤں پر یقین نہیں رکھتے ہیں اس کے باوجود ویتنے بڑے بڑے مالدار ہیں سنیے آپ بیجے پی کے اس ویدھائک کو یقین نہیں ہوگی یا ان کی سوٹ سماجی ہوگی تو خود آپ کے طرح سجی بھائی کے طرح مالدار ہوں ہی پر دیں گے میں ایک بات تتانا چاہتا ہوں اب مانیتہ ہے کہ سورسطی ویدھائی دیوی ہے اب مسلمان بھائی سورسطی کی پوڑا نہیں کرتے کیا وہ بدوانی ہوتے وہ آئیت عیسائیت نہیں ہوتے یہ مانیتہ ہے لکشمی جو ہے میں نے دھن کی دیوی ہے لکشمی کی پوڑا دباز دبازالی آ رہی ہے اب لکشمی کی پوڑا ہوگی تو دھانے ملے گا کیا مسلمان بھائی لکشمی کی پوڑا نہیں کرتے عرق پتھی خرط پتھی مسلمان بھائی نہیں ہے اب بتائی یہ مانیتہ ہے مجرنگ بھائی طاقت پتا کرتے ہیں سکتی وادے دینے دیو تا ہے تو کیا مسلمان بھائی یا کرسکر لوگ جو یہ نہیں کرتے مجرنگ بھائی کی پوڑا آمیرکا نہیں ہے یہ ماننے کا چینٹ ہے آپ جب تک کسی کو مان رہے ہیں تب ہی تک ہے جس دن ماننا بند کر دیجئے سب ختم ہے جیسے جیسے لوگوں کا اندر سکتی آتے ہیں جیسے جیسے لوگوں کا سوچ پراکرپک بیٹیانی اور ساماجت ہوگا ویسے ویسے یہ سب بیماری ختم تو آپ نے سنا بجرنگ بھائی کی سویدھائی کو بھی اب اروند کجریوال کا کہنا ہے کہ لکشمی دیوی کی تصویر لگانے سے کرنسی یا معیشت ہندوستان کی مضبوط ہوگی ایکنومک کی صورت یال ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی بی جی پی کو اروند کجریوال کے مطالبہ منظور نہیں ہے تیسے طرف بی جی پی کے وداعے کہہ رہے ہیں کہ لکشمی جی کا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ان کو ماننے کی وجہ سے ہی ملک کی معیشت بہتر ہوتی ہے کوئی مالدار ہوتا ہے اروند کے جنوال کا جو مطالبہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں آپ کی کیا رہا ہے کیا بھارتی کرنسی پر تصویروں میں تبدیلی ہونی چاہیے یا جو کا تو رہنا چاہیے اپنے رائے کمیل سیکشن میں ضرور لکھے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی سوشل میڈیا پر ملہ ٹائمز کو فولو کیجئے اور ہمارے موبائل اپ کو ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے ملہ ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں